مریم اور اس کی بہن مرثا کے گاؤں بیتنیہ کا لاجر نام ایک منشبیمار تھا یہ وہی مریم تھی جس نے پربو پر اتر ڈال کر اس کے پاؤں کو اپنے بالوں سے پوچھا تھا اسی کا بھائی لاجر بیمار تھا سو اس کی بہنوں نے اسے کہلا بھیجا کہ ہے پربو دیکھ جس سے تو پریتی رکھتا ہے وہی بیمار ہے یہ سن کر ایشو نے کہا یہ بیماری مرتیو کی نہیں پرنتو پرمیشور کی مہیمہ کے لیے ہے کہ اس کے دوارہ پرمیشور کے پتر کی مہیمہ ہو اور ایشو مر تھا اور اس کی بہن اور لاجر سے پریم رکھتا تھا سو جب اس نے سنا کہ وہی بیمار ہے تو جس تھان پر وہی تھا وہاں دو دن اور ٹھر گیا پھر اس کے بعد اس نے چیلوں سے کہا کہ آؤ ہم پھر یہودیاں کو چلیں چیلوں نے اس سے کہا ہے ربی ابھی تو یہودی تجھے پتھر وہاں کرنا چاہتے تھے اور کیا تو پھر بھی وہیں جاتا ہے ایشو نے اتر دیا کیا دن کے بارہ گھنٹے نہیں ہوتے یدی کوئی دن کو چلے تو ٹھوکر نہیں کھاتا کیونکہ اس جگت کا اجالہ دیکھتا ہے پرنتو یدی کوئی رات کو چلے تو ٹھوکر کھاتا ہے کیونکہ اس میں پرکاش نہیں اس نے یہ باتیں کہیں اور اس کے بعد ان سے کہنے لگا کہ ہمارا مطر لازر سو گیا ہے پرنتو میں اسے جگانے جاتا ہوں تب چیلوں نے اس سے کہا ہے پربھو یدیوہ سو گیا ہے تو بچ جائے گا ایشو نے تو اس کی مرتی کے وشہ میں کہا تھا پرنتو بے سمجھے کہ اس نے نین سے سو جانے کے وشہ میں کہا تب ایشو نے ان سے صاف کہہ دیا کہ لازر مر گیا ہے اور میں تمہارے کارن آنندت ہوں کہ میں وہاں نہ تھا جس سے تم مشواس کرو پرنتو اب آؤ ہم اس کے پاس چلیں تب تھوما نے جو ددموس کہلاتا ہے اپنے ساتھ کے چیلوں سے کہا آؤ ہم بھی اس کے ساتھ مرنے کو چلیں سو ایشو کو آ کر یہ معلوم ہوا کہ اسے قبر میں رکھے چار دن ہو چکے ہیں بیتنیہ یرشلم کے سمیب کوئی دو میل کی دوری پر تھا اور بہت سی یہودی مرتھا اور مریم کے پاس ان کے بھائی کے وشہ میں شانتی دینے کے لیے آئے تھے سو مرتھا ایشو کے آنے کا سمچار سن کر اس سے بھیٹ کرنے کو گئی پرنتو مریم گھر میں بیٹھی رہی مرتھا نے ایشو سے کہا ہے پربو یدی تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی قداپی نہ مرتا اور اب بھی میں جانتی ہوں کہ جو کچھ تو پرمیشور سے مانگے گا اور تجھے دے گا ایشو نے اس سے کہا تیرے بھائی جی اٹھے گا مرتھا نے اس سے کہا میں جانتی ہوں کہ انتیم دن میں پنورتھان کے سمیہ وہ جی اٹھے گا ایشو نے اس سے کہا پنورتھان اور جیون میں ہی ہوں جو کوئی مجھ پر وشواس کرتا ہے وہ یدی مر بھی جائے تو بھی جیے گا اور جو کوئی جیوتا ہے اور مجھ پر وشواس کرتا ہے وہ انتھ کال تک نہ مرے گا کیا تُو اس بات پر وشواس کرتی ہے اس نے اس سے کہا ہاں ہے پربو میں وشواس کر چکی ہوں کہ پرمیشن کا پتر مسیح جو جگت میں آنے والا تھا وہے تُو ہی ہے یہ کہہ کر وہے چلی گئی اور اپنے بہین مریم کو چپکے سے بلا کر کہا گروہ یہی ہے اور تجھے بلاتا ہے وہے سنتے ہی ترند اٹھ کر اس کے پاس آئے عیشیو بھی گاؤں میں نہیں پہنچا تھا پر انتو اسی ستھان میں تھا جہاں مرتھا نے اس سے بھینٹ کی تھی تب جو یہودی اس کے ساتھ گھر میں تھے اور اسے شانتی دے رہے تھے یہ دیکھ کر کہ مریم ترند اٹھ کے باہر گئی ہے اور یہ سمجھ کر کہ وہے قبر پر رونے کو جاتی ہے اس کے پیچھے ہو لیے جب مریم وہاں پہنچی جہاں عیشیو تھا تو اسے دیکھتے ہی اس کے پاؤں پر گر کے کہا کہ ہے پربو یدی تُو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا جب عیشیو نے اس کو اور ان یہودیوں کو جو اس کے ساتھ آئے تھے روتے ہوئے دیکھا تو آتما میں بہت ہی اداس ہوا اور گھبرا کر کہا تم نے اسے کہاں رکھا ہے انہوں نے اس سے کہا ہے پربو چل کر دیکھ لے عیشیو کے آنسو بہنے لگے تب یہودی کہنے لگے دیکھو وہے اس سے کیسی پریتی رکھتا تھا پرانتو ان میں سے کتنوں نے کہا کیا یہ جس نے اندھے کی آنکھیں کھولی یہ بھی نہ کر سکا کہ یہ منوش نہ مرتا عیشیو من میں پھر بہت ہی اداس ہو کر قبر پر آیا وہے ایک گفہ تھی اور ایک پتھر اس پر دھرا تھا عیشیو نے کہا پتھر کو اٹھاؤ اس مرے ہوئے کی بہن مرتھا اس سے کہنے لگی ہے پربو اس میں سے اب تو درگند آتی ہے کیونکہ اسے مرے چار دن ہو گئے عیشیو نے اس سے کہا کیا میں نے تجھ سے نہ کہا تھا کہ یادی تُو بشواس کرے گی تو پرمیشور کی مہیمہ کو دیکھے گی تب انہوں نے اس پتھر کو ہٹایا پھر عیشیو نے آنکھیں اٹھا کر کہا ہے پتا میں تیرا دھنیوات کرتا ہوں کہ تُو نے میری سن لی ہے اور میں جانتا تھا کہ تُو صدا میری سنتا ہے پرانتو جو بھیڑ آس پاس کھڑی ہے ان کے کارن میں نے یہ کہا جس سے کہ وہ بشواس کریں کہ تُو نے مجھے بھیجا ہے یہ کہہ کر اس نے بڑے شبد سے پکارا کہ ہے لاجر نکلا جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے نکل آیا اور اس کا مہ انگوچے سے لپٹا ہوا تھا عیشیو نے ان سے کہا اسے کھول کر جانے دو تب جو یہودی مریم کے پاس آئے تھے اور اس کا یہ کام دیکھا تھا ان میں سے بہتوں نے اس پر وشواس کیا پرانتو ان میں سے کتنوں نے فریسیوں کے پاس جا کر عیشیو کے کاموں کا سمچار دیا اس پر مہایاجکوں اور فریسیوں نے مکھے سبھا کے لوگوں کو گھٹا کر کے کہا ہم کرتے کیا ہیں یہ منوش تو بہت چننے دکھاتا ہے یدی ہم اسے یوں ہی چھوڑ دیں تو سب اس پر وشواس لے آئیں گے اور رومی آ کر ہماری جگہ اور جاتی دونوں پر ادھکار کر لیں گے تب ان میں سے کائفہ نام ایک وقتی نے جو اس ورش کا مہایاجک تھا ان سے کہا تم کچھ نہیں جانتے اور نہ یہ سوچتے ہو کہ تمہارے لیے یہ بھلا ہے کہ ہمارے لوگوں کے لیے ایک منوشے مرے اور نہ یہ کہ ساری جاتی ناش ہو یہ بات اس نے اپنی اور سے نہ کہی پرانت اس ورش کا مہایاجک ہو کر بھوش دوانی کی کہ عیشیو اس جاتی کے لیے مرے گا اور نہ کیول اس جاتی کے لیے برن اس لیے بھی کہ پرمیشور کی تتر بتر سنتانوں کو ایک کر دے سو اسی دن سے بے اس کے مار ڈالنے کی سمتی کرنے لگے اس لیے عیشیو اس سمیہ سے یہودیوں میں پرگٹ ہو کر نہ فیرا پرانت وہاں سے جنگل کے نکٹ کے دیش میں افرائیم نام ایک نگر کو چلا گیا اور اپنے چیلوں کے ساتھ وہی رہنے لگا اور یہودیوں کا فسہ نکٹ تھا اور بہتیرے لوگ فسہ سے پہلے دیہات سے یروشلیم کو گئے کہ اپنے آپ کو شد کریں سووے عیشیو کو ڈھونڈنے اور مندر میں کھڑے ہو کر آپس میں کہنے لگے تم کیا سمجھتے ہو کیا وہ پرب میں نہیں آئے گا اور مہایاجکوں اور فریسیوں نے بھی آگیا دے رکھی تھی کہ یدی کوئی یہ جانے کہ عیشیو کہاں ہے تو بتائیں کہ اسے پکڑ لیں موسیقی